نکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت تواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبراللق رحمانی درشکو آرون کیجریوال کے خلاف سمنچاری ہونے کے بعد سے ہی اس بات کی چرچہ ہو رہی ہے کیا خرکار کیا وہ اب اس معاملے میں پوری طریقے سے گھرتے چلے جائیں گے اور کیا آنے والے سمیں پر ان کے لیے راجنیتک روپ سے ایک بڑی جو ہے کہیں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلیں کھڑے ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ معاملہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ اب میں بھی کیجریوال ابیان جو چلایا گیا تھا اس کا کیا ہوگا کیا اس ابیان سے ارون کیجریوال کو کوئی راجنیتک فائدہ ہو پایا ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے استطیق کس طریقے سے جو ہے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی درشکو پلال آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سنجد سنگھ اور منیش سعودیہ والا معاملہ بھی بالکل اس طریقے سے ہی یہاں پر ایڈی کے شکنجے میں فستہ چلا جا رہا ہے اور اس میں بھی دونے نیتاؤں کو کسی بھی طریقے کی کوئی یہاں پر رہت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ارون کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر کے کئی ساری چرچائیں ہو رہی ہے اور یہ دعوی کی ہو جارے ہیں کہ ارون کیجریوال بھی شراب آپ کاری نیتی معاملے میں پوری طریقے سے فست ہوئے نظر آئیں گے اور بچنے کا کوئی راستہ یہاں پر دور دور تک نظر نہیں آتا ہے باردی جنتہ پارٹی کے خلاف اس بات کے بھی آروپ آم آدمی پارٹی کے طرف سے لگائے جاتے رہیں کہ بی جے پی دراصل راجنیتی میں لڑنے کے بجائے سرکار ایجنسیوں کا استعمال کر یہاں پر آم آدمی پارٹی کے اس سیاسی ورچسو کو ختم کرنا چاہتی ہے جو دلی اور پنجاب میں انہوں نے مات دس سال کے بھیتر اثاپت کی اپنے سرکار بنائی ہے اور آج پورے دیش میں کئی راجیوں میں دیکھیں تو آم آدمی پارٹی کا وستار دیکھنے کو مل رہا ہے یہ تمام بڑے دعویں جو ہیں وہ کی جا رہے ہیں درشکوں لیکن ان دعووں کا اثر جنتہ پر کتنا پڑے گا اور کیا ارون گیج ریوال کی گرفتاری کے باوجود بھی سماج جوادی پارٹی جو ہے ماف کیجئے گا یہاں پر آم آدمی پارٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے اپنی جیت کو سرچت کرتی ہوئی نظر آئے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی درشک کو تو اس کو لے کر کے لگتار آپ جو ہے آپ تک خبریں پہنچا رہے ہیں تمام اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور آنے والے سمجھ پر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہوں آپ تک پہنچاتے رہیں گے نیچ نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جڑنے کے لیے اور اب اس خبر کے بعد ایک اور نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جو بھی تمام مددے ہوں گے اس پر ہم اپ ڈیٹ دیت رہیں گے